آج سینٹ میں تقاریر ہوئیں حکمران اتحاد کے ممبرز بڑے غصے میں تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں عمران خان غدار ہے پتہ نہیں عمران خان سادش کر رہے ملک کے خلاف یہ آپ لوگوں نے غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹنا کب شروع کر دیئے؟ ٹھیک ہے آپ کی بہلا سا بڑی مہربانی آپ نے مجھے یاد کیا آج کے سینٹ میں میرے خیال میں ہم میں سے کم سے کم میں نہیں کوئی ایسا کوئی قابل ذکر بھی نہیں تارر صاحب وزیر قانون تھے وہاں کھڑے تھے ایسے جو قابل ذکر لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بھی خان صاحب کو غدار نہیں کہا کسی نے بھی نہیں کہا کہ غدار ہیں اور یہ ہے وہ کسی نے نہیں کہا میں تو کہنے ہی چکتا پیپلز پارٹی کا کارکن تو کسی کو غدار کرتا نہیں کہتا نہیں ہے اس نے خود بڑا غداری کے سرٹیفیٹ بھگتے ہیں بھٹو صاحب سے لے کر آپ کو کیا بتاؤں بھٹو صاحب کے لئے انہوں نے کیا کچھ کیا لیکن ہم نے بھٹو صاحب کو قتل بھی کر دیا بی بی کو سرے راہ قتل کر دیا بی بی ایسے سرے عام خون میں نرانے جیسی تھی ہم نے نہیں کہا کوئی بھی نہیں تھا تو ذرداری صاحب کھڑے ہو گئے جب جذباتی لوگوں نے نعرے وہاں لگائے تقریب ان کی اتنی تھی کہ وہ نعرے لگانے میں حکم جانب تھے کہ پاکستان نہیں چاہیے غصہ تھا لیکن آسف صاحب نے فوراں تردید کی فوراں ان کو بنا کیا اور نعرہ بلند کیا نہیں پاکستان کھپے یعنی پاکستان چاہیے ہم ہر نقصان برداشت کرتے ہوئے وفا کی سیاست میں اعتماد کرتے ہیں اور اسی پہ چلتے ہیں لیکن آج خان صاحب وہ کسی نے بھی نہیں کہا ہمارے میں سے تو کسی نے غدار نہیں کہا اور نہ ہم کہتے ہیں تو پھر کال کے انٹرویو پہ پھر اتنے اترازات کیوں اب آپ بھی کچھ انصاف کریں ایسے بے انصافی سے نہ بولیں یہ کہنا اپنے غصے کے یہ نہیں ہے بہشت کے والے سے بات نہیں ہوئی ہے اب خان صاحب یوٹرن کے بادشاہ ہیں میں نے یہ جملہ خان صاحب کے علاوہ کہیں نہیں سنا کہ بڑے بڑے انقلابی جو ہے وہ یوٹرن لیتے تھے میں نے کبھی دوسروں سے یہ جملہ نہیں سنا خان صاحب سے ہی سنا ہے اب یہ بھی یوٹرن ہے اب وہ انٹرویو ہے صاحب نے دنیا نے سنا ہے نشر کرتے رہے وہ انہوں نے جس بات پہ کہا ہے اسٹرمیشمنٹ درست فیصلے کریں اب بات اور یہی ہے اس میں کہیں بھی نہیں کہ محشت کا معاملہ کریں اسٹرمیشمنٹ کا محشت کا کیا معاملہ ہوگا انہوں نے کہا نہیں اسٹرمیشمنٹ اپنے موقع ٹھیک کریں موقع نہیں ٹھیک کرے گی ایٹمی ہماری جو قوت ہے وہ بھی چند جائے گی ہم دیوالیا بھی ہو جائیں گے ہم تین ٹھکڑے بھی ہو جائیں گے ایک سابق وزیر ازم کو ایک قومی رہنما کو بھول جائیں پیٹی آئے بھول جائیں پیپلز پارٹی بھول جائیں مسلم لگ ایک پاکستان لیویل کے ستہ کے سیاست ڈال کے جو ابھی دو مہنے ہوئے وزرات ازمہ سے الگ ہوئے یہ بیان زیب دیتا ہے